موسیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی ہماری تراویی جو کہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے پندرمہ روزہ اور سولویں تراویی ہے ہم ایک قرآن مجید کی نئی منزل جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے قرآن سات منازل پر مشتمل ہے آج ہم پانچویں منزل کا آغاز کریں گے اور اپنی صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے اور پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے آج انیسویں اور بیسویں پارے کے اندر ہم رہیں گے ہماری منزل کی ترتیب کے اعتبار سے انیسویں پارے کے تین پاؤ اور بیسویں پارا ایک پاؤ جو ہے اور ربو تقریبا ہم اس کی تلاوت کریں گے اور دو پوری صورتیں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم تلاوت ان کی سنیں گے اور یہ دوسری منزل کے اندر تقریباً تیرہ صورتیں ٹوٹل موجود ہیں گیارہ صورتیں بلکہ پانچویں منزل کے اندر ہیں سورہ شعراء نمل سے لے کر سورہ یاسین تک اور موسٹلی ان میں سے صورتیں وہ ہیں جو مکی صورتیں ہیں جن کا مزاج اور جن کا موضوع مکی ہے اس کے اندر عقائد کی اصلاح کی بات جو ہے وہ بار بار کی گئی ہے اس کے لیے وہی انفس اور آفاق کے دلائل دیئے گئے جو ہر مکی صورت کا خاصہ ہے تو سورہ شعراء اور سورہ نمل یہ دونوں صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی صورتیں ہیں ان کے اندر مکی مضامین ہی بار بار بیان ہوئے ہیں اور ان دومنوں کے ناموں سے ظاہر ہے کہ شعراء شاعر کی جمع ہے اس کے اندر جو شاعر ہیں اور وہ شاعر کہ جو حقیقت سے ہٹ کر خیالی دنیا کے اندر اپنے بڑے بڑے قصیدے لکھتے ہیں اور لوگوں کی گمرائی کا سبب بنتے ہیں اور اس وقت گمرائی کا سبب بنتے تھے ان کے حوالے سے ان کو انڈیکیٹ کیا گیا اور چونکہ اہل مکہ شاعرانہ مزاج رکھتے تھے اور بڑے فسیع و بلیگ تھے تو وہ شعراء کا کلام جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ سنتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ ہر وہ کلام جو حقیقت سے دور ہو اور انسان کو کام کی طرف لانے والا نہ ہو تو یقیناً وہ کام بھی گمرائی ہوتا ہے اور اس کی پیچھے چلنے والے لوگ بھی گمرائی ہوتے ہیں تو مکہی صورتوں میں اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے تخیلاتی شاعری کو بڑے کھلے الفاظ میں کنڈیم کیا گیا اور دوسری جو صورت ہے وہ صورہ نمل ہے نمل عربی زبان میں چینٹی کو کہتے ہیں اس کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کی بات ہے جب ایک چینٹی کی آواز آپ نے سنی اور اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور یہ جو طاقت آپ کو عطا فرمائی اس کے اوپر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ دونوں صورتیں آپ نے معنی کے اعتبار سے شیروشائری اور چینٹی اور جانوروں کے حوالے سے وجہ تسمیہ رکھ دی ہیں اور یہ جو لفظ ہیں یہ قرآن کے اندر ان صورتوں کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے ان کا نام ہی صورہ شعرہ اور صورہ نمل رکھا گیا اگر ہم ایک اور ان کے اندر سیمیلیریٹی دیکھیں تو ایک تو یہ مکی صورتیں ہیں اور ایک پانچویں منزل کے اندر موجود ہیں اور دونوں کا جو آغاز ہے وہ حروف مقتعات سے ہوا ہے جو پہلی صورت ہے اس کا آغاز تعاسیم میم سے ہوا ہے اور جو دوسری صورت ہے اس کا صرف آغاز تعاسیم سے ہوا ہے دونوں مکی ہیں اور وہ منزل کی بات وہی ہے جو ہم ہر منزل کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں ابو دعوت کی حدیث مبارکہ ہے تیرہ سو بانوے کہ جس کے اندر قرآن کی ساتھ منازل ہیں صحابہ اکرام قرآن کو اگر ہفتے میں پڑھنا چاہتے تو اس ترطیب کے ساتھ پڑھتے پہلی جو منزل ہے وہ تین صورتوں پہ مشتمل ہے دوسری منزل پانچ پہ تیسری منزل سات پہ چوتھی منزل نو صورتوں پہ اور جو پانچویں منزل جس کا آغاز آج سورہ شعرہ سے ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ گیارہ صورتوں پہ مشتمل ہے چھٹی منزل تیرہ صورتوں پہ مشتمل ہوگی اور جو آخری منزل ہے وہ پینسٹھ صورتوں پہ مشتمل ہوگی یوں ٹوٹل قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی مضامین ان کے مکی ہیں اور آج ہم سعیدہ بھی دیکھیں گے سورہ نمل جو ہے اس کے اندر آج ہمارا ترتیب کے اعتبار سے جو سعیدہ ہے وہ آٹھویں سعیدہ ہوگا اور پہلا سعیدہ ہم نے سورہ آراف میں کیا تھا ٹوٹل سعیدے چودہ ہیں آج سعیدے کی حقیقت مزید ہم تھوڑی سی دیکھ لیں گے میں نے عرض کیا تھا کہ جو سجدے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اللہ نے سعیدے کا حکم دیا ہوتا ہے یا نافرمان قوموں کے سجدے سے انکار کی بات ہوتی ہے یا فرمبردار قوموں کے سعیدہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو آج جو بات ہے وہ جب ملکہ بلکیس جو ہے وہ آئی تھی عضرت سلمان کی بارگاہ میں تو وہ چونکہ سورج کی پجاری قوم تھی جو یمن کے سبا کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے تو ان کے حوالے سے بات ہے کہ انہوں نے اللہ کو سعیدہ کیوں نہ کیا تو اس حوالے سے وہ جو آیت ہے وہ آج کی سعیدے والی آیت ہے جب وہ مقام آتا ہے تو میں انشاءاللہ اس مقام پہ یہ بات مزید واضح کر دوں گا اب ان کے موٹے موٹے مضامین اگر دیکھیں تو شعرہ شاعر کی جمع اس کی جو پہلی نو آیات ہیں یہ اس صورت کا مقدمہ ہیں اور ہر مکی صورت کا مقدمہ اس مکی صورت کے اندر جتنے مضامین ہوتے ہیں ان کا ایک کرکس اور خلاصہ ہوتا ہے بار بار ہم روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں مکی صورتوں میں توحید باری طالع کی بات ہوتی ہے مکی صورتوں میں شرک کے رد کی بات ہوتی ہے مکی صورتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بات ہوتی ہے اللہ کی قدرت کی بات ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام کو صبر کی بات اور تلقین ہوتی ہے اور انبیاء کرام کا جو عصوہ اور طریقہ ہے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو بطور نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جاتا ہے بے این ہی یہی موضوعات ان دونوں صورتوں کے اندر ہیں اور دونوں صورتوں کے اندر انبیاء کا تذکرہ بھی بڑا کامن ہے سات انبیاء کا تذکرہ ایک صورت میں ہوا ہے جو باقی تھے دو تین انبیاء ان کا اگلی صورت مبارکہ میں ہوا ہے تو اس کا جو مقدمہ ہے پہلی نو صورتوں کے اوپر مشتمل ہے آپ ذرا مضامین دیکھیں تو وہی مضامین ہیں تعصیمی حروف مقتات ہیں ہم نے پڑھ لیا یہ ایبریویشن ہیں یہ اہل مکہ کو چیلنج ہیں یہ قرآن کی صورتوں کے نام ہیں یہ قرآن مجید کے نام ہیں یہ اسم عاظم ہیں یہ اللہ کے نام ہیں یہ ساری روایات ہم سورہ بقرہ کی الف لامیم سے پڑھتے آئے ہیں سورہ آل عمران میں پڑھا تاہہ میں پڑھا مزید ساری صورتوں میں پڑھا تو اس میں تلک آیات القتاب المبین یہ مکی صورتوں کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ یہ جو کتاب مبین ہے میرے معبوب کے ہاتھوں میں یعنی قرآن مجید یہ اس کی آیات اور نشانیاں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ معبوب کو جو تسلی دی گئی ہے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ معبوب کیا آپ اپنے آپ کو آپ اتنا دکھ میں ڈال دیں گے آپ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اللہ اپنے حبیب کریم کو تسلی دے رہے ہیں کہ معبوب اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کیلئے اللہ فرما رہا ہے معبوب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اپنی جان کو مصیبت میں نہ ڈالیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کی ساری ریکائرمنٹ پوری ہو جاتی ان کی ریکائرمنٹ کیا تھی کو فرشتہ نبی بن کے آتا ان کی ریکائرمنٹ یہ تھی کوئی ایسی طاقت ہمارے سامنے آ جاتی کہ ہم واقعی دیکھ لیتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور واقعی اللہ ہے اللہ فرما رہا ہے معبوب اگر ہم چاہیں تو آسمان پر آسمان سے کوئی بھی نشانی ان کی ریکائرمنٹ کے مطابق ہم اتار سکتے ہیں لیکن معبوب یہ دو طریقوں سے سوٹ نہیں کرتی ایک تو یہ ہے کہ نظام ہدایت جو ہے وہ ان کی ریکائرمنٹ کی اوپر مبنی نہیں ہے ہدایت میں فائدہ ان کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ معبوب جو گریجویشن ہے اور جو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہدایت کی طرف آنا ہے اس کے اندر ہی چاشنی ہے اس کے اندر ہی رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے اس لئے معبوب ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم ساری نشانیاں ان کی پوری کر دیں لیکن معبوب ایسا ہم کریں گے نہیں کیوں کہ ہمیں ان کی ہدایت مطلوب ہے ان کی نسلوں کی ہدایت مطلوب ہے معبوب اگر ہم نے فرشتہ کوئی بھیج بھی دیا عذاب والا یا کوئی اور یا کوئی اور بڑی نشانی آگئی ان کے اوپر اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا ہلاکت ان کا مقدر بن جائے گی اور اگر ہلاکت ان کا مقدر بنے گی اہل مکہ کا تو معبوب پھر یہ ہمارے مشن کے خلاف ہے لہذا معبوب آپ کیا کریں سبر کریں آپ سبر کریں اور اپنے مشن میں لگے رہیں اور اسی طرح مشن میں لگے رہیں جس طرح کہ آپ کے بھائی پہلے انبیاء اس مشن میں لگے رہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ دس نمبر آیت سے لے کر سکسٹی ایٹ نمبر آیت تک پہلے نو آیات اس کا کیا تھی مقدمہ اب دس سے لے کر اڑ سٹھ تک کی جو ففٹی نائن آیات ہیں یہ تذکرہ ہے جو نابے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا اللہ نے مادل رکھا معبوب دیکھیں آپ کے بھائی موسیٰ کو بھی تو اتنی مشکلات پیش آئیں اور اللہ نے سکسٹی نائن سے ون زیرو فور تک تھرٹی سکس آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ رکھا ایک سو پانچ سے ایک سو بائیس تک حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ رکھا ایک سو تئیس سے ایک سو چالیس تک قوم آت کا تذکرہ ہوا اور ایک سو اکتالیس سے لے کر ایک سو انسٹھ تک انیس آیات قوم سمود کی اوپر مشتمل ہیں ایک سو ساٹھ سے پچھتر حضرت اللوت اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے اور ایک سو ساٹھ سے لے کر ون ایٹی نائن تک تقریباً چودہ آیات ہیں ان کے اندر حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے تو ہم اگر ان انبیاء کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نو اور حضرت حود اور حضرت سالے، حضرت لوت اور حضرت شعب سات انبیاء کا تذکرہ اللہ نے ایک ایک رکوع کے بعد کیا ہے اور یہ سارا حضور کے سامنے ایک سابقہ انبیاء کی ہسٹری رکھنا ہے کہ معبوب ان لوگوں کو بھی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا فیض اللہ نے ذکر کیا ہے وہ فیض آپ کی پیدائش والا فیض نہیں ہے کیونکہ ہم باقی صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ فیرون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں ایک بچہ اس کی سلطنت کی تباہی کا سبب بن رہا ہے اس نے حکم دیا بچے مار دیے جائیں آپ پیدا ہو گئے اللہ نے آپ کو بچا لیا آپ کی ماں کی طرف اللہ نے الہام کیا انہوں نے ایک تابوت میں آپ کو ڈالا پانی میں بہا دیا فیرون کے گھر یہ پورا واقعہ یہاں نہیں ہے یہاں مقصود جو تھا اتنا واقعہ لائیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن نہیں لائیا گیا یہاں صرف اتنی بات لائی گئی کہ ہم نے جب اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ قوم فیرون کے پاس اور انہیں تبلیغ کرو یعنی یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ آپ کے نبوت کے بعد ہے اب یہاں پر کیا کیا ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی اور مصری کو مکہ مارا وہ مر گیا آپ نے شہر چھوڑا تو حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی وہاں پر آٹھ سال تک مدین میں رہ کر آپ نے بکریاں چرائیں وہاں حضرت شعب کی بیٹی سے شادی ہوئی وہاں سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں غالباً سردیوں کی رات تھی تو آپ راستہ بھول گئے کہیں جاتے جاتے جہاں جا رہے تھے اپنی ایلیہ کے ساتھ تو آپ نے آگ جلتی ہوئی دیکھی تو آپ نے اپنے ایلو ایال کو جو ساتھ تھے ان کو کہا ایلیہ کو کہ تم ٹھہرو میں پتہ کر کے آتا ہوں ان سے راستہ پوچھتا ہوں نہیں تو میں تھوڑی سی آگ لے آتا ہوں کہ ہم بھی تاپ لیں گے تو یہ واقعہ نہیں ہے یہاں یہاں صرف وہ واقعہ ہے کہ نبوت مل گئی کہا اب فیرون کے پاس جاؤ اور ان ظالم قوم کو تقویے کی اور اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرو وہاں سے پھر آپ نے اللہ سے حضرت حارون کی سنگت مانگی اللہ نے حضرت حارون کو بھی نبی بنا کر بھیجا وہ دونوں گئے فیرون کے پاس فیرون کو کہا کہ ہماری قوم بنی اسرائیل کو جو کب آئی تھی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ ایک نبی کی توہین میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کرنے پر ان کے بھائیوں کو اللہ نے کتنی بڑی سزا دی کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو کوئے میں پھینکا اور جب کسی کافلے نے نکال لیا تو ان کے آدھ پھر بیج دیا کہ ہمارا یہ جو غلام ہے یہ پگوڑا ہے تو اس کو تم لے جاؤ جو اس کے بدلے میں دیتے ہو ہم لینے کے لیے تیار ہیں تو یہ جو نبی کی توہین کی تھی ان کے بھائیوں نے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے انہی میں سے ایک یہودہ تھا جس سے یہودی پھر اہل کتاب اور سارے آگے نسلیں چلتی ہیں انہی سے حضرت سلمان ہیں انہی سے حضرت داود ہیں انہی سے آگے سارے انبیاء ہیں انہی کی نسلوں سے لیکن دیکھیں اللہ نے اس قوم کو نبی کی توہین کرنے پر مصریوں کا غلام بنا لیا جب لفظ بولا جائے نا مصری یا بولا جائے کبتی یا بولا جائے فیرون یہ تینوں ایک ہی قوم ہیں یعنی مصری بھی کبتی بھی اور فیرونی جو باشندے تھے وہ کبتی نسل کے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں پر پھر بنی اسرائیل کو نکالتے ہیں اپنی قوم کو یہاں وہ مشعور واقعہ ہے آپ کا معجزہ کہ آپ رات کو اپنی قوم کو لے کر نکلے آپ نے اللہ کے حکم سے اپنا حساب آرات و سمندر نے راستہ دے دیا پھر اس کے بعد وادیتی ہے پھر سورہ بکرہ میں چلے جائیں سورہ بکرہ کے اندر پورا تفصیلی حکم ہے چالیس سال تک یہ قوم وادیتی میں پھرتی رہی من و سلوہ وہاں پہ اترا وہاں پر ساری اللہ نے انعامات کی ان کے اوپر بدل سایا کرتے تھے پکا پکایا کھانا آتا تھا یہ ساری باتیں جو ہے وہ وہاں کی ہیں تو یہ ساری کہانی اللہ نے اپنے حبیب کریم کے سامنے رکھی فیرون پھر جدوگر بلا لیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب پھینکنے والا واقعہ یہاں پر موجود ہے کہ وہ سامپ بن گیا وہ چھوٹے سامپوں کو نگل گیا اچھا یہاں پر ایک اور پتے کی بات جس کے لیے یہ واقعہ لائیا گیا ہے وہ ذرہ ذہن میں رکھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو جدوگر تھے وہ ایمان لے آئے جن کو فیرون لے کے آیا تھا وہ ایمان لے آئے یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے اپنے فن کا ماہر ہونا انسان کو بہت کوئی سکھا دیتا ہے ہمارے پاس ہے یہ جادو نہیں ہے یہ واقعی کو جادو سے بڑی بات ہے اور واقعی بات ٹھیک ہے جو موسیٰ کہتا ہے تو جو جدوگر فیرون لے کے آیا تھا وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لے آئے لیکن فیرون پھر بھی ایمان نہ لائے تو یہ تذکرہ اپنے حبیب کریم کے سامنے رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ معبوب آپ کے سابقہ بھائیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کے مدے مقابل اگر ابو جہل کھڑا ہے آپ کے مدے مقابل اگر ابو لہب کھڑا ہے آپ کے مدے مقابل اگر عطبہ اور شہبہ کھڑے ہیں جو غزوہ بدر کی نظر ہو چکے بعد میں ہو گئے تو اللہ اپنے حبیب کریم کو اس مقام پر اسی حوالے سے تسلی دے رہا ہے کہ معبوب آپ حمد اور حوصلہ رکھیں اور اسی سلسلے کا پیغام آپ لے کر لوگوں تک جا رہے ہیں جو میرا موسیٰ قلیم اللہ لے کے گیا تھا یہ جو واقعہ جی یہ سکسٹی ایٹ نمر آئے تک چلتا ہے سکسٹی نائن سے ون زیرو فور تک تھرٹی سکس جو آیات ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے تذکرے کے اوپر ہیں ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ بھی پڑ چکے ہیں اسی سلسلے کی ایک یہ بھی کڑی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے آپ کو بھی اپنے گھر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو دائر اسلام میں داخل نہیں تھے ظاہر ہے قریش تو پورا قبیلہ تھا اپنا وہ قریشی ہی آپ کے راستے کی رکاوٹ بن گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے عصوہ اور طریقہ کو سامنے رکھ کر توہیدی پیغام ان کے سامنے رکھا ہے یہاں ایک اور بات جس کے لیے واقعہ لائیا گیا وہ یہ ہے کہ صورت مکی ہے یا مدنی مکی صورت ہے اور یہ جو اہل مکہ تھے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منصوب کرتے تھے یہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے قائل ہیں ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں تو اللہ انہیں فرما رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ والی تو کوئی بات تمہیں ہے نہیں وہ حضرت ابراہیم پھر کون تھے حضرت ابراہیم کا اللہ نے تعرف کروایا ابراہیم وہ تھے جو کہتے تھے اللذی خالق نیفہ ویادین کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے ہدایت بھی دی تو اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو کہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ تو ایک خالق کو مانتے تھے ایک حادی کو مانتے تھے اور اسی کو اپنا کارساز مانتے تھے حضرت ابراہیم کہتے تھے میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفاہ دیتا ہے مجھے موت بھی میرا رب دے گا مجھے زندگی بھی میرا رب دے گا میری خطاؤں کو میرا رب ماف کرے گا اور رب کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے تو اللہ اس واقعے کو بیان کر کے اپنے حبیب کو ایک نمونہ دے رہا ہے کہ معبوب ان کو یہ بتائیں اہل مکہ کو کہ جس ابراہیمی دین کو تم اون کرتے ہو وہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کا کم از کم دین نہیں ہے تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بھی پوری اپنے مد و جذر کے ساتھ ایک سو چار نمر آیت مبارکہ تک جاتا ہے اور یہاں پر انیس میں پارے کے نو رکو مکمل ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک اور تذکرہ شروع ہو رہا ہے یہ ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی ہم پڑھ آئے بار بار حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی ساڑھے نو سو سال تو تبلیغی عمر تھی آپ کی جو آپ لوگوں کو رائے ہدایت کی طرح بلاتے رہے پھر جب قوم نہ آئی تو پھر طفان نو آیا اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا آپ نے کشتی بنائی اور کشتی ایک دن میں نہیں بن گئی کشتی بنتے بنتے بھی دن لگے وجہ یہ تھی کہ اللہ قوم کو دکھانا چاہتا تھا کہ شاید یہ کشتی بنتے ہوئے دیکھیں اور دائرہ السلام میں داخل ہو جائیں تو یہ سارا واقعہ بیان کر کے پھر اللہ اپنے حبیب کریم کو بتا رہا ہے کہ معبوب کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بھی ہدایت کا پیغام قبول نہیں کرتی جیسے قوم نو نے نہیں کیا تھا اس لئے معبوب شاید یہ بھی نہ کریں اس لئے صورت کون سی ہے مکی اب حبیب کریم نے کہا جانا ہے مکہ سے مدینہ تو وہ ایک میٹلی طور پر آقا کریم علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ معبوب وہاں پر کامیابی ملنی دیکھیں جو کامیابی نو کو ملی تھی وہ طفان نو کے بعد ملی تھی اور آپ بھی ایک طفان کے لئے تیار ہو جائیں اور وہ طفان کیا ہے گھر چھوڑنا پڑے گا آپ کے غلامان مصطفیٰ کو ان کو اپنی جائداد پراپٹیز چھوڑنا پڑیں گی ان کو بہت سارے رشتے ناتے توڑ کے ایک فکری نظام اور ایک فکری خاندان کے ساتھ وابستگی کے طور پر انہیں مکہ سے مدینہ جانا پڑے گا تو یہ جو آیات ہیں ایک سو بائیس نمبر تاکی حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر آخری اس کا جو اختتام ہے سمہ اغرق ناباد الباقین طفان نو کے بعد اللہ نے باقیوں کو غرق فرما دیا اچھا یہ واقعہ ہجرت میں کیسے ہم ایڈجیش کرتے ہیں جب ہجرت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ہی ان کے ستر لوگوں کو غرق فرما دیا بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ غزوہ بدر میں واصلے جہنم ہوئے تو یہ ملتی جلتی بات ہے سمہ اغرق ناباد الباقین انہ فی ذالک اللہ آئیہ مابوب اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں وما کانا اکثر ہم مومنین لیکن اس کے اوپر اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے لیکن مابوب آپ کا رب بڑا غالب ہے بڑا رحیم ہے اس کے بعد تذکرہ ہے جی قوم عاد کا قوم عاد کے نبی حضرت حود علیہ السلام تھے یہاں ایک بڑی پوائنٹ والی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے حالکہ بھائی تو وہ ہوتا ہے کہ جو بھائی اسلام مدینی بھائی ہو کیونکہ تمام انبیاء کا کلمہ ایک ہی کلمہ تھا اور وہ کلمہ یہ تھا کہ تمام ہی مسلمان تھے لا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل تھے لیکن حضرت حود کی قوم مسلمان نہیں ہے حضرت حود مسلمان ہیں اور اسلام کے نبی اور پیغمبر ہیں لیکن حضرت حود کو کہا گیا کہ حضرت حود اپنی قوم کے بھائی تھے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق چونکہ اسی قبیلے سے تھا اور قربت کا تصور دینا تھا اس قوم کو کہ حود تمہارے ساتھ کبھی دشمنی نہیں کریں گے علیہ السلام یہ تمہارے خیرخواہ ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے قبیلے سے ہیں ہاں پھر اسلام کا جو نظام معاخات ہے وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہے کہ مشرق اور مغرب کے دو آدمی جو کلمہ پڑھتے ہوں اور انہوں نے دیکھا بھی نہ ہو رنگ بھی ایک جیسا نہ ہو تو پھر بھی آپس میں وہ کیا ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں یہ اسلام کا بڑا یونیک اور گلوبل سا معاخات کا تصور ہے تو قوم آت کا تذکرہ ہے اس کی بربادی کا تذکرہ ہے آپ تین چار لفظ ہر نبی کے تذکرے میں کامن پڑھیں گے مثلا حضرت نو علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم درتے نہیں ہوں یہ نبی کی دعوت کا ایک کامن میسج ہے مشترکہ پیغام ہے ہر نبی نے تقوی کی دعوت دی اللہ سے ڈرو ہر نبی نے اپنی رسالت کا اقرار کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ ہمیں تو بتائے نہیں گیا تھا کہ یہ رسول ہیں تو کہا گیا انی لکم رسول امین میں تمہارے پاس رسول بھیجا گیا ہوں اور رسول بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کے پیغام میں ایڈیٹنگ کر لوں رسول امین میں امانتدار رسول ہوں میں جو پیغام لے کے آیا ہوں میں اس کا امین ہوں اور فتک اللہ وعاتی ہوں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور پانچوان اور آخری کامن پیغام ہر نبی کے تذکرے میں وہ یہ ہے کہ نبی بار بار اعلان کر رہا ہے حضرت نو بھی حضرت موسیٰ بھی حضرت ابراہیم بھی حضرت حود بھی حضرت سالے بھی حضرت شعب بھی حضرت لوت بھی ہر نبی کا کامن پیغام ہے اور وہ یہ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَّ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہمارے پیغام پر ہم تم سے کوئی معافظہ طلب نہیں کرتے ہمارا پیغام تو خدای پیغام ہے اور ہم تو راہِ لِللہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے فائدے کی بات کرے تو اگلا بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کو مجھ سے کو غرض ہے تو نبی نے پانچ اعلان ہر نبی نے کر دیئے ذرا ان کو ذہن میں رکھیں تو اگلے ہر رکوع میں یہ ہمارے کام آئیں گے پہلا اعلان کیا ہے اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو میں رسول ہوں اور میں تمہارے علاوہ تمہارے سے اس کا کوئی عجر نہیں مانگتا میں نے یہ سارا عجر کس سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کی بات رسول کی بات للاحیت کی بات ہر نبی کے پیغام میں کامن ہے آپ حضرت حود علیہ السلام کی طرف چلے جائیں ایک سو پچیس نمہ آیت میں تو وہاں بھی یہی اسلوب ہے اللہ تتکون ڈرتے نہیں ہو اللہ سے میں تمہاری طرف رسول بنا کے پھیجا گیا ہوں امین ہوں فتک اللہ اللہ سے ڈرو وَعَتِعُون میری اطاعت کرو میں تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا تو میرا ہے ہدایت کی طرح بلانے کا میرا عجر تو میرا رب مجھے دینے والا ہے یہاں پھر اس قوم کی جو ہے وہ انجین رنگ بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے کیسے رہتے تھے مکانوں میں لیکن بات ایک ہی ہے کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا انہیں جانوار دیئے بیٹے دیئے باغات دیئے سب کچھ دیا لیکن یہ ہے کہ نبی نے اپنی دعوت میں یہ پوائنٹ بھی رکھے کہ تم جتنے بڑے ماہر ہو اللہ تو تمہاری اس مہارت کو اور بڑھا دے گا تم سے یہ مہارت چھین نہیں لی جائے گی تمہیں بیٹے بھی ملیں گے باغات بھی ملیں گے سب کچھ ملے گا لیکن عذابِ علیم سے ڈرو جو رب تعالیٰ کی نافرمان قوموں کا مقدر ہوتا ہے تو یہاں بھی اختتام اسی آیت کی اوپر ہو رہا ہے محبوب آپ کا جو رب ہے وہ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد تذکر آ گیا حضرتِ صالح علیہ السلام کا حضرتِ صالح اور حضرتِ حود کی جو دعوت ہے اس کے اندر بڑے مشترکات ہیں ایک تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہی قوم کی طرف نبی بنا کر بیجے گئے کہا جاتا ہے کہ آد اور سمود دو بھائی تھے انہی کے بڑے ناموں سے پھر یہ پوری نسلیں چلیں جن کو کہا گیا قومِ آد اور قومِ سمود تو یہاں جو حضرتِ صالح علیہ السلام جو لفظ بول رہے ہیں وہ بھی یہ اِذْ قَالَ لَوْمَ اَخُوْهُمْ صَالح جب ان کی قوم کے بھائی نے صالح نے ان کو دینِ اسلام کی دعوت دی یعنی بڑی قربت پیدا کی جا رہی ہے اجنبیت ختم کی جا رہی ہے کہ یہ جو حود اور صالح کا پیغام ہے یہ پیغام اجنبی نہیں یہ تمہارے اپنے بندے کا پیغام ہے حالانکہ اسلامی بھائی تو انہوں نے اسلام کا کلمہ قبول کرنے کے بعد بننا تھا یہاں جو اخن کا لفظ ہے یہ ان کا قبیلے کا بھائی ہونا ہے یہاں بھی دعوت کے وہی مشترکات ہیں الاتتکون ڈرتے نہیں ہوں اور پھر میں تو رسول ہوں اللہ کی طرف سے امین ہوں اللہ سے ڈرو واتیون میری اطاعت کرو میں تم سے کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا میرا معافظہ تو میرے رب کے ہاں ہے یہ سارے انبیاء میں یہ باتیں یہ کامن طریقے سے آگے چل رہی ہیں یہ تذکرہ جو ہے جی یہ ون ففٹی نائن تک جاتا ہے قوم آد اور قوم سمود کا اٹھارہ اور انیس آیات کا کمبینیشن ہے ایک سو ساٹھ سے لے کر ایک سو پچھتر تک حضرت اللوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت اللوت کا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کی قوم جو ہے وہ اپنی جو سیکسوال فیلنگز تھی ان کی تکمیل کے لیے اللہ کے نظام اور فطرت کے بجائے مردوں کے بجائے وہ عورتوں کے بجائے وہ مردوں کے قریب جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی لیکن انہوں نے اصلاح قبول نہ کی حضرت اللوت علیہ السلام کو بھی انہوں نے دھمکیاں دیں کہ اے اللوت اگر تم باز نہ آئے ہمیں یہ باتیں کرنے سے تو لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ہم تمہیں پینزہ ہی نکال دیں گے اس شہر سے ہی ہم نکال دیں گے ہم اس شہر میں تو میرے نیکی اجازت نہیں دیں گے یہاں پھر حضرت اللوت نے دعا کی رب نجینی وآہلی مما یاملون اللہ میں تنگ آ گیا ہوں کہ مجھے نجات دے دے اور میرے اہل وعیال کو نجات دے دے اور پھر اللہ فرما رہا ہے فَنَجَّئِ نَاحُ ہم نے نجات دے دی وَآلَهُ عَجْمَئِنَ جو جو آپ کے اہل تھے یعنی فکری اعتبار سے اور آپ کی ہدایات کی اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے آپ کی بیٹیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور نکل گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائی اور ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے کہ اللہ نے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر حوالے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اللہ نے اوپر کر دیا یہ باتیں کس کو بتائی جا رہی ہیں اہلِ مکہ کو اہلِ مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر اپنی عادات سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی قوم نو والا ہونا ہے قوم سمود والا ہونا ہے تو بہتر ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں ہدایت کا ایک چانس میرے حبیب کی شکل میں دے ہی دیا ہے کہ میرا حبیب تمہارے مکہ میں مبوس ہو گیا ہے تو پھر ان کا کلمہ پڑھ لو تمہارے لئے بڑے فائدے والی بات ہوگی حضرت شعب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 176 سے لے کر 189 تک 14 آیات ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی بات یہاں بھی وہی ہے حضرت شعب علیہ السلام نے کہا درتے نہیں ہوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے میں امین ہوں اللہ سے درو میری اطاعت کرو میں تم سے کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا میرا معافظہ تو میرے رب کے پاس ہے اور جو سوشل آپ کہہ سکتے ہیں ری فارمز ہیں ان کے انبیاء ہمیشہ دائی رہے ہیں آج ہماری معاشرتی زندگی کا برباد ہونا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دی ہے لیکن اتنا بڑا نبی جو بات کر رہا ہے وہ معاشرے کا کتنا سنیری حصول ہے وَاُفُ الْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْسِرِينَ نابطول پورا کیا کرو آج معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ نابطول میں کمی ہے اور وَزِنُوا بِلْكِسْتَاس وَزَنْ نابطول مَاب جو کچھ ہے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کیا کرو اللہ سے ڈرہ کرو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر قوم کی طرف سے جواب کیا تھا وہی بھونڈا جواب قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ اوہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کو تو کو جدو ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہو اے شعیب آپ کے اوپر تو کوسید داری ہو گیا ہے ماذا اللہ آپ تو کو جدو کی نظر ہو گئے ہیں یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں پھر اس قوم نے بار بار مطالبہ کیا کہ آپ جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں اس کو آسمان سے لے ہی آئیں اگر آپ سچے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے پھر فاخض اوم عذابو یوم زلہ انہو کانا عذاب یوم عظیم پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اللہ فرما رہا ہے ان عذابوں میں لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں لیکن اگر کوئی ماننے والا ہو تو اب آجائیں جی اس صورت کے اختتامی خطبے کی طرف جو ایک سو نوے نمبر آیت سے لے کر دو سو ستائیس نمبر آیت تک ہے اور یہ تقریباً اٹیس آیات بنتی ہیں اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مکی صورتیں قرآن کی کتنی ہیں ایٹی سیکس چھاسی اور اٹھائی صورتیں صرف مدنی ہیں اور چھاسی صورتیں سمجھنے کے لیے آپ کو صورت کا مقدمہ اور اختتام سمجھنا بڑا ضروری ہے ہر مکی صورت کے شروع اور آخر میں اللہ نے کرکس بیان کیا ہے اور اس کے اندر لذت اور چشنی پیدا کرنے کے لیے درمیان میں چھوٹے چھوٹے واقعات ذکر کر دیں تاکہ ایک عامی بندہ بھی کس سے کہانیاں پڑھ کر قرآن کی طرف آ جائے یہ جو آخری خطبہ ہے اس میں ڈائریکٹ خطاب اللہ کا اپنے حبیب کو ہے اللہ فرما رہے وَإِنَّا رَبَّكَ اللَّهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مابوب آپ اپنے پاؤں پہ پختہ رہیں آپ کا رب بڑا غالب ہے بڑا رحیم ہے یہ آپ کے دین کو غالب کر کے رہے گا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے غلام ہیں ان کے اوپر ضرور یہ رحم فرمائے گا اور مابوب اگلی بات ذہن میں رکھ لیں بار بار اہلِ مکہ کہتے ہیں قرآن منزل من اللہ نہیں ہے اِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مابوب یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اس کو روح الامین لے کر آئے ہیں آپ کے دل کے اوپر انہوں نے اتارا ہے اور بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّمْ مُبِين یہ عربی زبان کے اندر ہی قرآن اتارا گیا ہے یہاں یہ جو آیت ہے یہ آپ سمجھیں یہ لیگل ورس ہے کہ کیا قرآن کا ترجمہ ہم نماز میں پڑھیں تو نماز ہماری ہو جائے گی ایک سوال ہے فقی کہ کیا ہم وہ بھی تو قرآن نہیں ہے وہ ہماری زبان میں ہے یہ عربوں کی زبان میں تھا کوئی انگلش میں اگر نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی اللہ فرما رہا ہے نہیں مابو یہ بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّمْ مُبِين امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک ابتدائی فتوہ تھا کہ جو ہے وہ فارسی میں نماز جائز ہے لیکن صاحبین اور آپ کی مجلس شورا کے بعد آپ نے اپنے فتوے سے واپسی اختیار کی قرآن صرف لفظاً قرآن نہیں ہوتا قرآن مانن بھی قرآن ہوتا ہے جو لفظ ہے وہ بھی قرآن ہے جو مانا ہے وہ بھی قرآن ہے اگر آپ اردو پڑھیں گے تو وہ مانن تو قرآن ہوگا لیکن لفظاً قرآن نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی تو اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا میں اسی لئے بار بار عرض کرتا ہوں اپنے سامین کو اور اپنے لیکچرز میں ہر جگہ پر ہم قرآن سمجھنے کے لئے عربی نہ سیکھیں لیکن قرآن سمجھنے کے لئے تھوڑی بہت ہم آؤٹ لائن ایک بنا لیں تاکہ ہمارے لئے بہتری ہو جائے بنی اسرائیل کے علماء کا تذکرہ ہے مجرمین کا تذکرہ ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے باغی لوگوں کا تذکرہ ہے پھر اس کو نا کرکس بنا کے پیش کر دیا گیا اور یہاں پھر اللہ اپنے حبیب کو فرمارا ہے مابوب وَأَنْزِرْ أَشِیرَةَكَلْ أَقْرَبِينَ مابوب اب اٹھئے اب جو خفی اداوت ہے یعنی گھر میں بیٹھ کر اپنے اپنے لوگوں کو دین کی بات بتانا مابوب اب اس سے آگے نکلئے اور اپنے قریبی رشتداروں کو آرڈر آئیے لیکن مابوب ایک چیز کا دھیان رکھئے کہ جو آپ کے ساتھ آگئے ہیں جو آپ کے کافلے میں شریک ہوگئے ہیں ان کے ساتھ آپ جو اپنا محبت والا سلوک ہے اس کو کرتے رہیں آپ اپنی نظر رحمت اپنے صحابہ اور اپنے غلامان پر رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے جو لیڈرشپ کی کوالٹیز کے مطابق اللہ اپنے حبیب کو دے رہا ہے مابوب جن غریبوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے آپ ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں مابوب پوری رکھیں اور مکی صورتوں کا موضوع مابوب کیا کیجئے توقل کیجئے اللہ کی ذات پر بروسہ کیجئے اللہ تمہارک و تعالی آپ کو ضرور سرخروف فرمائے گا یہاں ہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے صورت کا نام ہی کیا تھا صورت شعراء یہ آیت نمر ہے جی دو سو چوبیس اللہ فرما رہا ہے مابوب شاعر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمرائی کے پیچھے جاتے ہیں اچھے ایک اور بات ہے کیا شعر اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے شعر و شاعری کرنا جائز ہے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا فرمان ہے بعض شعر بڑے حکمت والے ہوتے ہیں لیکن اللہ سورہی حسین میں فرما رہا ہے ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھایا نہ ہی میرے معبوب کو شعر کہنا زیب دیتا ہے اس سے مراد کون سا شعر ہے ورنہ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں شعر پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت بڑے شاعر تھے بہت سارے شاعر تھے مطلب یہ ہے کہ جو شعر و شاعری حقیقت پر مبنی نہ ہو جو تخیلاتی اور یوٹوپین سٹیٹ میں انسان کو لے جائے وقت ضائع کرے وہ شعر و شاعری نیک بندے اور اچھے بندے کے وقت کا زیاقہ باعث بنتی ہے اس لئے اسلام نے اس کو کبھی بھی اون نہیں کیا دوسری صورت ہے جی صورہ نمل صورہ نمل نمل کہتے ہیں عربی میں چینٹی کو اور اس کے اندر خصوصا جو تذکرہ ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کمالات عطا فرمائے تھے اس کی پہلی چھے آیات بھی مقدمہ ہیں ان کے اندر قرآن کی بات ہے ہدایت کی بات ہے نماز کی بات ہے زکاة کی بات ہے آخرت کی بات ہے اور برے لوگوں کے لیے برے عذاب کی بات ہے قرآن کے نزول کی بات ہے پھر اس کی آیت نمبر سات سے چودہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہے پچھلی صورت میں بھی تھا فیرون کا تذکرہ ہے یہاں بھی وہی فیض ہے کہ جب آپ نے اپنا عصا مارا تو عصا تبدیل کر گیا اس کے بعد پھر آپ اپنے بغل میں جب ہاتھ ڈالتے تھے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ سفید ہوتا تھا اللہ نے یہاں پر نو موجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی ہیں ایک موجزہ اصحاب اللہ وغیرہ وغیرہ جو سارے موجزات ہیں اس کے بعد حضرت دعود اور سلمان کا تذکرہ ہے یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اللہ نے بیق وقت ان کو ہر چیز پر حکمرانی عطا فرمائی تھی حضرت سلمان کو اللہ نے مزید وروج عطا فرمایا اور ان کا زمانہ کب سے کب تک ہے تاریخی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ سے تقریبا تقریبا نو سو پینسٹ قبل مسیح جو ہے وہ ان لوگوں کا زمانہ ہے اور اسی زمانے میں پھر ملکہ بلکیس ہے جس کا واقعہ یہاں آئے گا تو حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں پہ جنوں پہ پرندوں پہ جانوروں پہ حتیٰ کے چیز پہ ہر چیز پہ اللہ نے حکمرانی دی لیکن اللہ اس واقعے کو بیان کر کہ مجھے اور آپ کو بتلانا کیا چاہتا ہے آپ نے حبیب کریم کے سامنے یہ واقعہ کیوں رکھا اس کی دو تین وجوہات ہیں کہ ایک تو لوگوں کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اے اہل مکہ اور اس کے بعد حجرت ہونی ہے تو اے اہل مدینہ اے اہل کتاب میرا نبی جو بات فرماتا ہے وہ بات نئی بات نہیں ہے وہ پرانی بات ہے اسی طرح تمہارے ہی بنی اسرائیل میں اس طرح کے انبیاء تھے انہی کی باتیں تو میرا حبیب تمہارے سامنے کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس لیے رکھ رہا آئے کہ دیکھو فرون نے فرون اور سلمان یہ دو کردار ہیں زمانہ مختلف ہے لیکن دو کردار ہیں فرون کو اللہ نے چھوٹی سی حکمرانی مصر کی دی تو خدا بن بیٹھا میرا سلمان بھی تو دیکھو جنوں پہ حکمرانی انسانوں پہ حکمرانی جانوروں پہ حد حد کا ذکر ہے حد حد بولنے لگ گیا حضر سلمان علیہ السلام نے رکھا دیکھا میں اپنے لشکر میں حد حد کو نہیں دیکھ رہا تو تھوڑی دیر بعد حد حد آیا پوچھا حضر سلمان نے کدھر تھے وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے علاقے میں گیا ہوں جہاں سے میں اجنبی خبر لائیا ہوں ایک قوم ہے جس کی حکمران ایک عورت ہے اور وہاں پر وہ سورج کے پجاری ہیں حضر سلمان علیہ السلام نے کہا میں تب یقین کروں گا جب یہ رکھا میرا لے جاؤ اور ان کو جا کے دعوت دو میری طرف سے تو حد حد رکھا لے کے گیا خط اس جگہ پہ یہاں تذکرہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پورے تیس پاروں میں یہاں یہ قرآن کا حصہ ہے باقی ہر صورت کے شروع میں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ صرف صورتوں کے اندر ایک سپیس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی اسی لیے سورہ انفال سے پہلے نہیں ہے سورہ توبہ سے پہلے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے وہاں رکھوائی نہیں ہے اس لیے قرآن کا حصہ یہاں ہے تو حدود جب وہ لے کے گیا رکا اور خط تو ملکہ کو دیا ملکہ نے اپنے سارے ہواریوں مشیوروں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا ہم کی زی کی ماتحیتی قبول نہیں کریں گے لیکن آپس کی ڈسکشن کے بعد وہ کہتی ہے ملکہ بلکیس جس کا بلکیس نام سابقہ آسمانی کتابوں اور اسرائیلی روایات کے پیش نظر ہے قرآن نے اس کو بلکیس نہیں کہا قرآن نے اس کے لیے ایک مختصر صحیح لفظ بولائے اس کے بعد اس کی قوم اس بات پر ایگری ہو گئی کہ ہاں اگر تو وہ بادشاہ ہوا تو ہمیں تخت تو تاراج کر دے گا تو کیوں نہ ہم اس کو آزما لیں تو اس نے گفت دے کر بھیجا حضرت سلمان علیہ السلام کیلئے حضرت سلمان علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے دنیاوی توفہ طائف نہیں چاہیے تو وہ امپریس ہوئی پھر اس نے حضرت سلمان کی بارگاہ میں آنے کا سوچا حضرت سلمان نے پھر پوچھا اس کا تخت کون لائے گا تو ایک جن اٹھا وہ کہتا ہے میں لے آنگا کتنی دیر میں لاؤگے کہ میں جب آپ کی مجلس برخواست ہوگی دو ڈھائی گھنٹوں میں لے آنگا حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے پھر آصف بن برکھی آؤٹھے جن کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا قرآن نے کہا کال اللہ ذی اندو علم و منل کتاب جن کے پاس صرف کتاب کی تعلیم تھی وہ اٹھے یعنی ولی اللہ کی پہچان قرآن کی تعلیم ہے جس بندے کو قرآن نہیں آتا اللہ کے نبی کی حدیث نہیں آتی وہ ولایت کا دعویٰ کرے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی کا بھی نہیں ہو سکتا یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس کے بعد پھر تخت آ گیا ملکہ بلکیس آپ نے یہاں پر آخری ایک نکتہ ہے جو سننے والا ہے ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے ملکہ بلکیس جب آئی تو حضرت سلمان کی بارگاہ میں بہت پیارا فرش تھا شیشے کا اس کے نیچے پانی چل رہا تھا تو اس کو نہیں پتا کہ یہ شیشہ ہے وہ جب اس کے اوپر چلنے لگی اس نے اپنی پندلیوں سے اپنے کپڑے اٹھا لی کہ میرے کپڑے گی لے نہ ہو جائیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہاں پر ہے وَكَشَفَتْ أَنْسَا كَيْهَا اس نے اپنی پندلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کو چھوڑ ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی حقیقت یہ ہے کہ نیچے شیشہ ہے شیشے کی نیچے پانی ہے تم سمجھی ہو کہ یہ پانی ہے اور میرے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے گا سنو تم سورج کی پجاری قوم ہو حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ میں جس رب کی طرف بلا رہا ہوں تو وہ سراب کی طرف آ جائے تو یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بہت سارے مقاسے دیں اور اس سورت کی جو پینتیس آیات ہیں آخری وہ اس کا اختتامی خطبہ ہیں آیت نمبر انسٹھ سے لے کر آیت نمبر ترانوے تک اب ٹائم مکمل ہو گیا ورنہ میں چند باتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا اللہ کے آگے سر جھکانے کا حکم دیا گیا وَأَنْ أَطْلُ وَالْقُرْآن حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں قرآن کی کیا کروں تلاوت کروں میرے بھائیوں جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو بھی تلاوت کا حکم ہے تو مجھے اور آپ کو بھی تلاوت کا حکم ہے تو الحمدللہ پانچویں منزل کی دو سورتیں دونوں مکی آج ہم پڑھیں گے اور پاروں کے اعتبار سے ہم بیس میں پارے کا ایک پاؤ پڑھیں گے اللہ فضل فرمائے ہمارے لیہ آسانیہ پیدا فرمائے ہمیں قرآن کی قربت عطا فرمائے پڑھنے لکھنے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا لَيَا الْبَلَا